السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیئن بعد اہل الثنائی والمجد لا مانع لما اعطیتا ولا معتی لما منعتا ولا ينفع ذل جد من کل جد اے اللہ اے ہمارے رب تیرے ہی لئے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں زمین بھر جائیں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب بھی اور اس کے بعد ہر وہ چیز جسے تو چاہے کہ وہ بھر جائے یعنی تیری تعریف سے بھر جائے اے وہ ذات جو تعریف اور بزرگی کے لائق ہے جو تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اللہ سبحانو تعالیٰ کی حمد و سنا کے ساتھ دعا کا آغاز کرنا چاہیے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کی کتنی حمد کرے اتنی حمد کہ جس کو نہ گنا جا سکتا ہو اور نہ شمار کیا جا سکتا ہو اللہ سبحانو تعالیٰ ہی حمد کا سنا کا تسبیح کا تعریف کا ذکر کا بزرگی اور عظمت کا مستحق ہے اور سنا کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا مدح کرنا کسی کو خوبصورتی کے ساتھ متصف کرنا اس کے اچھے اوصاف بیان کرنا اور مرز کہتے ہیں عظمت اور انتہا درجے کا شرف اللہ سبحانو تعالیٰ جب کسی کو کچھ دینے کا انعام دینے کا کچھ عطیہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی مہربانی اور اس کے فضل اور اس کے رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر وہ کسی سے اپنی نعمتیں روک لے تو پھر کوئی اور دے نہیں سکتا اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کو وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہر چیز کا مالک صرف ایک اکیلا اللہ ہی ہے وہی سب کچھ کر سکتا ہے لہٰذا اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہو کوئی تکلیف ہو کوئی پریشانی ہو تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے سب سے پہلے کس کی یاد آنی چاہیے سب سے پہلے کس کا ذکر کرنا چاہیے ایک اللہ کا کیونکہ سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اسی کے پاس ہے ہم عام طور پر دنیا میں جو ریسورس فل پرسنز ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں مثلاً اگر کسی کے پاس زیادہ دولت ہے یا کسی کے پاس زیادہ علم ہے یا کوئی نیکی یا تقویٰ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کر دیں گے حالانکہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی بھی ایسی سقط نہیں کہ وہ کسی کے مسائل حل کر سکیں کسی کا ریسورس فل ہونا کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا بعض اوقات خود اس کو بھی فائدہ نہیں دیتا بلکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو انسان اپنے ہی قوتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی ذہانت کو ضائع کر دیتے ہیں کتنے ہی علم والے ہوتے ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے ہیں اپنے علم کو ضائع کر دیتے ہیں کتنے ہی دولت مند ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیماریوں کی وجہ سے اپنی تکلیفوں کی وجہ سے اپنی دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے نہ وہ مرضی کا کھا سکتے ہیں نہ مرضی کا پہن سکتے ہیں اور نہ مرضی سے کہیں جا سکتے ہیں حالانکہ بے شمار دولت ان کے پاس ہوتی ہے لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو جب تک اللہ کی رضا نہ ہو اللہ کی طرف سے ازن نہ ہو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا آج ہم انشاءاللہ توحید پر رہے ہیں